ہلو دوستو سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل جے کے میڈسن سواہد میں آج ہم بات کریں گے ایک وائل کے بارے میں جس کا نام ہے روگ نسٹرک جو کی ایک یونانی پراپرٹی میڈسن ہے آج ہم جانیں گے اس کے کیا کیا فائدہ ہے کیا کیا یوزز ہے کیسے استعمال کرنا ہے کیا کیا سائیڈ ایفیکٹس ہے اس لئے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے ویڈیو کو ان تک ضروری دیکھنا ہے اور اگر ہماری چانل پر نئے ہو تو ہماری چانل کو سابسکرائب کیجئے اگر ہم بات کریں گے روگ نسٹرک کے بارے میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس کے انگریڈنٹس کے بارے میں کس کس انگریڈنٹس سے اس میڈسن کو تیار گیا جاتا ہے اس میں ہوتا ہے حب الخراب ہوتا ہے اس میں قائفال ہوتا ہے اس میں حلدی اس میں ہوتا ہے اس میں روگن سرسون ہوتا ہے اس میں روگن رائے ہوتا ہے اس میں روگن دارچینی ہوتا ہے اس میں لونگ ہوتا ہے اس میں لوگ روگن سبسائی ہوتا ہے یہ اس کے کچ انگریڈنٹس ہیں ان انگریڈنٹس سے روگن سرک کو تیار کیا جاتا ہے اگر ہم بات کریں گے اس کے یوزز کے بارے میں کس کام یہ روگن سرک آتا ہے اگر کسی کو کمر کا دارد ہو جوڑو کے دارد کے علاوہ پھالیج اور لکوا میں یہ مفید ہے اگر کوئی کمر کے دارد سے گزر رہا ہو تو اگر وہ اس کا استعمال کرے گا ویڈن نو ٹائم اس کا ریزلٹ جو مل جاتا ہے اگر کسی کو جوڑو کا دارد ہو کسی کے پاس ہیڈ ایچ رہتا ہو باڑی پین کہیں پہ بھی رہتی ہو تو ویڈن نو ٹائم روگن سورک اس کو کلیر کرتا ہے اگر ہم بات کریں گے اس کو طریقہ استعمال کے بارے میں کیسے یوز کرنا ہے اگر کسی کو ہیڈ ایچ ہے تو اس کو تھوڑا سا روگن سورک دو تین ڈرابس لینے ہے اور رب کرنے ہے پھور ہیڈ پہ اگر کوئی ہیڈ ایچ سے گزر رہا ہو اگر کسی کے پاس باڑی ایچ ہے تو جہاں جس پارٹ پہ باڑی ایچ ہے جس باڑی پارٹ پہ دارد ہو وہاں پہ رب کرنا ہے تھوڑا سا دو تین ڈرابس روگن سورک کے اور پھر مالج کے ذریعے اس کو وہ ٹھیک کرے گا اگر کسی کو ایئر ایچ ہے اگر کسی کو کان میں دارد ہے اس کو دو تین ڈرابس جہاں پہ ایئر میں جہاں پہ دارد ہو کان میں جہاں پہ دارد ہو وہاں پہ ڈالنے ہیں وہ خود با خود ٹھیک ہو جائے گا اگر کسی کو کسی بیبی کو ویکنے صرف لیگس ان بیبیز اگر کسی بیبی کو مطلب کسی چھوٹے بچے کو تانگو میں دارد ہے اس کو مساج کرنا ہے ڈیلی دونوں ٹانگو پہ مساج کرنا ہے دو تین ڈراب اس ٹانگ پہ ڈالنے ہے دو تین اس پہ اور پھر دیلی صبح شام مساج کرنا ہے ویڈنو ٹائم ریزلٹ ملے گا اگر کسی کو انجوری یا سپرین ہو اگر کسی کو انجوری ہو یہ اس میں سے دو تین ڈرابس لینے ہیں ایفیکٹڈ پارٹ پہ ڈالنے ہیں پھر رب کرنا ہے مالج کرنا ہے اور ریزلٹ ویڈنو ٹائم میں ملے گا اگر ہم بات کریں گے اس کے ایمار پی کے بارے میں اس کا ایمار پی کیا ہے اس کا ایمار پی چھوٹے پیک کا تیس روپیہ ہے بڑے پیک کا ستھا روپیہ ہے جیسے کہ آپ سکرین پہ دیکھ ہی رہے ہو یہ تیس روپیہ کا پیک ہے بہت ہی اچھا میرسن ہے یونانی میرسن ہے اگر ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بات کریں گے اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹس ابھی تک دیکھنے کو نہیں ملائے کیونکہ یہ یونانی حرب سے بنا ہوتا ہے نیشل حرب سے تیار کیا جاتا ہے یہ میڈسن باقی اگر ہمارا ویڈیو پاس نہ آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کومیٹ کرنا اور ہماری چنل پر نئے ہوتا ہماری چنل کو سابسکرائب